بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جنریٹیو اے ای کی بیسیک پایتن والی کلاسز کے بعد اب ہم اس کے اوپر آگے جلنے والے ہیں جنریٹیو اے ای کی جس کے اندر ہم اوپن اے ای وغیرہ کو امپلیمنٹ کریں گے تو بیفور موووینگ آن دا اوپن اے ای ٹرمز این ٹنگز لاسٹن میں نے ایک کام دیا تھا جو کہ آپ نے کرنا تھا اپنے طور پر ایکسپیرمنٹ کے طور پر جس کے اندر ہمارے پاس کافی ایکسرسائزز تھی جس کے اندر ڈیموسکلیو ڈیٹا سٹکچرز تھی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا تھا کہ دکشنری کیسے کام کرتی ہے ٹپل کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے اندر ہم لسٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اوورال یہ چیزیں ہم نے پرفارم کرنی تھی تو اس ایکسرسائز کو پہلے میں آپ کو سولف کر دکھارتا ہوں کہ کیسے اس کو سولف کر جائے گا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اپنے پرابلم کی طرف تو لازٹ ٹھیک ہے ایک پرابلم تھا جو کہ ادھر بتایا گیا تھا اس کے اندر بات کیتے گئی تھی کمپلیکس ڈیٹا منپلیشن پر جس میں ہمارے پاس سٹوڈنٹس کا ڈیٹا تھا اور سٹوڈنٹس کی ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا ہے ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ کے اندر ہمارے پاس فور انسٹنسیز ہیں ہر ایک انسٹنس ایک ٹپل کی فارم میں ہے اور ٹپل کے اندر پہلے ٹپل کے انسٹنس پر آپ کے پاس اس کا نام ہے سٹوڈنٹ کا اندر میتھ، انگلیش اور سائنس کے نام سے کی پڑی ہوئی ہے اور کی کوئی اس کی کچھ ویلیو ہے جیسے میتھ ہے میتھ کی ویلیو ایٹی فائی ہے انگلیش کی ویلیو سیمنٹی ایٹھ ہے سائنس کی ویلیو نائنٹی ٹو ہے تو ہم نے اس طرح کر کے کیا کرنا ہے؟ ویلیو اس کو ریپرزنٹ کرانا ہے اور اس سے نا ہم نے ویلیو اس کو اکسٹیک کرنا ہے اور ان کو جمع کرنا ہے جمع کر کے ٹوٹل نمبر اف سبجیکٹ جو کہ یہاں بہتری ہے اس پر ڈیوائیڈ کر دینا ٹھیک ہے؟ تو اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سیمپل سی ٹکنیک ہے جو کہ ہم آئیٹریشن جسے کہتے ہیں اور آئیٹریشن کے اندر ہم کیا کریں گے اس کا نیم اور اس کا کورسپوننگ سکور وہ نکالیں گے اور اس کے اندر کلکولیٹ کریں گے اور کلکولیٹ کر کے اس کو ایڈ اپ کر لیں گے ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کو کرنے کے لیے ہم پہلے اپنا سیل کو رن کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ڈیٹا ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس سٹوڈنٹس ڈیٹا آ گیا ٹھیک ہے؟ اس کو اگر ہم رن کریں گے تو ہمارے پاس وہی ٹکشنری آ گئی ہے جو کہ ہمارے پاس موجود تھی اچھا اب اس کے اندر سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایوریج اس کلکولیٹ کرنی ہے تو ایوریج کلکولیٹ کرنے کا یہ ٹکنیک ہے اور اس ٹکنیک کے اندر ہو کے رہا ہے کہ ہم ایک فارلوپ کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو فارلوپ ہے یہ سٹوڈنٹس ڈیٹا کے اندر سے آئیٹریٹ کرے گا اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک آئیٹم کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ دو دو انسٹنسیز ہیں ٹھیک ہے؟ پہلے اس کا نیم ہے پھر اس کا کوریسپانڈنگ اس کے سکورز کی پوری ڈکشنری ہے ٹھیک ہے؟ تو وہ لوپ کے اندر سے یہ دو دو چیزیں کیا کرے گا؟ ان کے کر کے نکالتا رہے گا ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس ہمارے پاس چونکہ آئیس آئے گا ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ میتھ، انگلیش اور سائنس کی ڈکشنری آئے گی جو کہ ایزا کی ہوگی اور اس کے کورسپانڈنگ اس کے کچھ سکورز ہوں گے؟ ایٹی فائیب، سیونٹی ایٹ اور نائنٹی ٹھیک ہے؟ اب یہ آگے چلے گا اور اس کے اندر سے وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم نے ڈکشنری نکال لیا ہے تو اس ڈکشنری کے اندر سے جو نیم ہوگا وہ ایزا کی بنے گا؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک انسٹنس پر آپ کے پاس لس آنا چاہیے فرس انسٹنس پر آپ کے پاس لس آئے گا پھر بوب آئے گا پھر چالے آئے گا کیونکہ یہ آئیٹ کر رہا ہے تو پہلی ہم کی کو رکھیں گے جو کہ ایزا نیم کنسیڈر کی جائے گی پھر ہمارے پاس آتی ہے اس کے سکور کی ویلیوز تو آپ کو پتا ہے سکور جو ہے اس کے اندر اس ٹائم ایک ڈکشنری ہے دکشنری کے اندر میت انگلیس سائنس جو کہہ دن کی ہے اور اس کے پاس اس کا جو سکور اس کے کورسپونڈنگ وہ پڑا ہوگا ہے اب ہم کس میں انٹرسٹیڈ ہیں ہم سکور میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی پہلے انسٹنس کی ویلیو آجے وہ ایٹی فائف آجے سیونٹی ایٹ آجے نائنٹی ٹو آجے تو ہم نے ایک چیز پڑی تھی کہ ڈکشنری کے اندر جب ہم اس کی ویلیوز کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ڈاٹ ویلیوز کا فنکشن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈاٹ ویلیوز کا فنکشن یوز کرنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس ایٹی فائف آجے گا سیونٹی ایٹ آجے گا نائنٹی ٹو آجے گا اور ان کو وہ کیا کرے گا سم کے فنکشن کے اندر سم کر دے گا ٹھیک ہے اور ٹوٹل نمبر آف سکور جو تین ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دے گا تو اس طرح کر کے ہمارے پاس ایک ڈکشنری آجے گی اور اس ڈکشنری میں ہر ایک سٹوڈنٹ کا اس کے کورسپانڈنگ جو سکور ہوگا وہ ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو رن کریں تو ہمارے پاس جو ایوریجیز ہے اس کے اندر سٹوڈنٹ کا نام اور اس کے کورسپانڈنگ اس کا سکور آجے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہر ایک سٹوڈنٹ کا ایوریج سکور جو ہے وہ کیلکولیٹر کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اب نیکسٹ کوسٹن جو تھا وہ ہمارے پاس ہے فائنڈ ٹاپ سٹوڈنٹ آف ایچ اوپ تا سبجیکٹ ہر ایک سبجیکٹ کا آپ نے ٹاپ سٹوڈنٹ جج کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ فور ایجامپل میت کے اندر چارلی نے سب سے اچھا پرفارم کیا ہے ٹھیک ہے انگلیش کے اندر چارلی نے پرفارم کیا ہے اگر آپ سکور کی طرف جائیں ایلیس کا ہے میں pulse 85 لئے باپ ٹھیک ہے انگلیش میں الیس نےрей دیہ باپ ٹھیک ہے چارلی ایٹی فائی لیے دیویڈ ایٹی لیے ٹھیک ہے اسی طرح سائنس کی بات کی جائے تو اس کے بعد ڈیویڈ نے ایٹی فائیڈ لیا تو ہم اپروچ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اندر آئیٹریٹ کریں اور پہلے میتھ کے سارے رسکورس نکال دیں اور میتھ میں تے ہائیسٹ والا جو سٹوڈنٹ ہے اس کو نکال لیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح انگلیش کی بات کریں تو انگلیش میں سب سے ہائیسٹ والا نکال لیں اور اسی طرح سائنس کے اندر تو اب اس کو کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک سمپل ٹکنیک ہے جو کہ ہم آئیٹریٹ کریں گے اور اس سے ایک سٹوڈنٹ کی ایک ڈکشنیٹی تیار کر لیں گے جو کہ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی کہ میتھ میں چارلی ہے انگلیش میں چارلی ہے سائنس میں ایلیس ہے مطلب ایسی آوٹپوٹ ڈکشنیٹی آنی چاہیے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ سلوشن ہے اس سلوشن میں ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اس سلوشن میں ایسے ہو رہا ہے کہ ہم آئیٹریٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ڈیٹا میں سے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ٹپل ہیں ٹھیک ہے ٹپل کے اندر پہلے انسٹینس پہ کیا ہے آپ کی کی ہے جو کہ آپ کے سٹوڈنٹ کا نیم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے کورسپانڈنگ سکورس ہیں جو کہ ڈکشنیٹی ہے اوکے اچھا اب اس کے اندر ہم نگا کرنا ہے ہم انٹرسٹیڈ ہیں اس کے سکورس کے اندر صحیح ہے جن سکور کے اندر ہم سب سے پہلے کس پہ جائیں گے ہم میتھ والے کو فوکس کریں گے پھر ہم انگلیش کو فوکس کریں گے پھر ہم سائنس کو فوکس کریں گے صحیح ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے جب آئیٹریٹ کر رہے ہیں سکورس میں سے آئیٹم تو آپ کے پاس دو دو چیزیں ریٹرن ہوں گی جہاری بات ہے پہلے سبجیکٹ کا نام ریٹرن ہوگا جو کہ سبجیکٹ ہے اور پھر اس کے بعد اس کا کورسپانڈنگ سکور ریٹرن ہوگا اب کنڈیشن کچھ اس طرح کی بنے گی کہ اگر ہمارے پاس وہ ٹاپ سٹوڈنٹ جو ہے جو ٹاپ سٹوڈنٹ ہے فرس ٹائم ہمارے پاس غیلس آئے گا سیکنڈ ٹام ہمارے پاس چارلی آئے گا باب آئے گا پھر چارلی آئے گا پھر ڈیویڈ آئے گا تو وہ کیا کرے گا ہر ایک آئیٹم میں جائے گا اور ٹاپ سٹوڈنٹ کا جو سکور ہے وہ پچھلے والوں کے ساتھ کمپیئر کرے گا ٹھیک ہے اچھا اف سبجیکٹ نو ٹاپ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہماری ایک دکشنیڈی ہے جو کہ انیشالی تو خالی ہے ٹھیک ہے اور سکور اس گریٹر دین تھا ٹاپ سٹوڈنٹ کا سبجیکٹ اور اس کا فرسٹ انڈیکس آپ کوئی بھی انڈیکس شروع میں رکھ سکتے ہیں صحیح ہے تو وہ اس کے فرسٹ انڈیکس سے بڑا ہے اور یہ دکشنیڈی میں اگزسٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کرے ٹاپ سٹوڈنٹ نام کی وہ دکشنیڈی پکڑے اور اس کا وہ سبجیکٹ رکھے اگر سبجیکٹ اگزسٹ نہیں کرتا فرسٹ ٹائم پر ٹھیک ہے تو اس سبجیکٹ کے اندر اس کا نام اور اس کا سکور جا کے رکھوا دے ٹھیک ہے اور اگر وہ سکور جو ہے وہ پہلے والے سٹوڈنٹ کے سبجیکٹ سے بڑا ہے مطلب سکور انکریز کر گیا ہے تو وہ اپ ڈیٹ کر دے اس کو صحیح ہے تو یہ بسیکلی یہاں پر کنڈیشن کرنے کا مقصد ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ ان آئیٹم کو اورگنیز کرے گا اور اورگنیز کر کے ایک نیچے آٹپورٹ ایک ڈکشنیری بنا دے گا جس کے اندر ان کے جو سک سکور نہیں اس کا نام اس سبجیکٹ میں اس پچے کا نام ہے اس سبجیکٹ میں اس پچے کا نام ہے تو یہ ٹاپ سٹوڈنٹ کی لسٹ جو ہے وہ ایٹریٹ کر کے رپیزنٹ کروا دے گا تو اس کو رن کرتے ہیں اور ٹاپ سٹوڈنٹ کی جو لسٹ ہے وہ دکھایا تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے بالکل ویسا ہی آوٹپورٹ نکالا ہے کہ میت کے اندر چارلی ہے انگلیش کے اندر بھی چارلی ہے سائنس کے اندر بھی سائنس کے اندر علیہ سے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ہے سیکنڈ کوسٹن کا انسر اب وہ چاہ رہا ہے نیکسٹ کوسٹن کی طرف چلیں تو وہ سوٹ کرے گا سٹوڈنٹ اندر بیسیس آف دیئر ایوریج تو ہم نے چونکہ پہلے جو ہے ان کی ایوریج والی جو دکشنری تھی وہ ہم نے کلکولیٹ کر لی تھی تو اب وہ چاہ رہا ہے اس کو سوٹ کریں سوٹ اس طرح کریں کہ ہمارے پاس جو ہائیسٹ سکور والا ہے ذری بات ہے چارلی جس نے دو سبجیکٹ میں سب سے ٹاپ مارکس لئے ہیں تو پھر وہ اس کا ایوریج لی پہلے آ جائے گا پھر باب کا پھر ایلیس کا پھر ڈیویٹ کا تو اس لسٹ کے اندر ہم نے سوٹ کرنا ہے سوٹ کا آپریشن پر فارم کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک سیمپل آپریشن ہے کہ ہمارے پاس ایوریجیس تھا تو ایوریجیس کو میں دوبارہ پرنٹ کرنا کر دکھا رہا ہوں ایوریجیس جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس نیم تھا اور نیم کے کورسپونڈنگ ان کے سکور پڑھے رہے تھے تو اب میں اس کو ایک سوٹ ایوریج کے فنکشن کے اندر ریپ کروں گا سوٹ ایوریج کے فنکشن کے اندر ایوریج جا رہا ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایوریج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹپل ہے سوٹ ایوریج جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈکشنری کی لیسٹ ہے جس کے اندر کی ہے جو اس کا نیم ہے اور نیم کے کورسپونڈنگ ان کے سکور پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کورسپونڈنگ سکور کی ویلیو ہے اس کی بھی اس پر سورٹنگ کریں ٹھیک ہے تو اب اس کو سورٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایوریج جس ڈاٹ آئیٹم آئیٹم کرنے سے کیا ہوگا ایک لیسٹ ڈیٹرن ہوگی جس کے اندر ٹپل ہوں گے پہلے پہ کی ہوگی دوسرے میں اس کی ویلی ہوگی ہارے ایک انسٹنس پر تو اب میں کیا کروں گا ایوریج جس ڈاٹ آئیٹم کروں گا ٹھیک ہے اچھا آئٹم کے اندر ہم نے جب سورٹ کرنا ہے تو ظاہری بات آئٹم میں تو دو چیزیں ریٹرن ہوں گی وہ ایک پہلی تو ہے نہیں کہ وہ آرام سے سورٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کے دوسرے انسٹنس کو چیک کرنا چاہیں گے ہم کہا کہ جی آپ نے سورٹ کرنا ہے تو وہ سیکنڈ والے انسٹنس کی بیس پر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر جاؤں اور اس کے اندر ایک اور ویلی ہوتی ہے اگر میں اس کو بیسے کرنے کوشش کروں تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سورٹ صحیح طریقے سے نہیں کیا کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس پتا ہے کہ شروع میں نائنٹی کو ہونا چاہیے تھا تو ہم نے اس کو سپیسیفک کر دیا کہ آپ کی کی طور پر یہ والا پکڑیں لیمڈا اچھا لیمڈا کس جی استعمال ہو رہا ہے لیمڈا جو کہ ایک انونیموس فنکشن ہوتا ہے بغیر نام والا فنکشن جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ ادھر ہی بنے گا ادھر ہی استعمال ہو جائے گا اس لیسٹ کے اندر ہر ایک انسٹنس جو ہے اس کو فرض کر لیں ایکس وائی زیٹ کچھ بھی اور ایکس کے اندر چیک کریں جو کی آپ کے پاس ہے سیکنڈ انڈیکس کی زیرو ون زیرو جو کہ فرسٹ انڈیکس اس کو ریپریزنٹ کرے گا اور ون جو ہے وہ سیکنڈ انڈیکس کی ویلی کو ریپریزنٹ کرے گا جیسے کہ ون تو اب ہم اس کو سوٹ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ویلیوز ہیں ابھی بھی سوٹیڈ تو ہو گئی ہیں مگر وہ چھوٹے سے بڑے کی طرف سوٹ ہو گئی ہیں کہ وہ ڈیویڈ کو سب سے اوپر لے آئے جبکہ ہمیں سب سے اوپر جو ہے وہ سوٹیڈ فارم میں چاہیے چ شکل دے گئی ہے تو اپر جو سوٹ کا پنکشن ہے تو اس کے اندر ریویرز کا دیکھ دیا تو اس کو ایڈ کر لیں گے تو یہ بڑے سے چھوٹے کی طرف تو یہ بیسکلی ایک آپ پر اپریشن تارید تھا جس کی بیس پر آپ سوٹن کر سکتے ہیں اچھا مالکہ آ رسیک ہنتے ہیں어�ółہ آیا کسیر میں کناہتا ہے کہ закончگール معلوم دیٹا انڈاری ہیں اس لدی گویم و کرنید میں ایک آنپاٹ ہوتا چھموں بنائی جس بنائی ت پوری رسائے از دیکھنانی سے م personnage مشارب Tagragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragعت تو دیکھن اچھوں اس کو بفراراداد کاrato ریائے دیکھن کر کنو سکتاب جانا م Vadو نسوانی کر الگذارrag کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیم ہے اور اس کے نیم آجائیں یہ کام تو کافی آسان ہے کیونکہ یہاں پر یہی چیز تھی یہ رینج ہوئی تھی لیسٹ اور ٹپل کے اندر تو ہم نے اس کو دکشنری آف ڈکشنری اس میں بس کنورٹ کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ چھوٹا سا کود ہے جو ہم یہاں یوز کریں گے اچھا اس کے اندر وہ کیا رہا ہے اس کے اندر وہ سٹوڈنٹ ڈیٹا کی دکشنری اس میں سے آئیٹریٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو پہتا ہے اور آپ کو پہلی ڈیویٹ نام جو کی ہوگی اور پھر اس کا کوریسپانڈنگ سکور وہ آئے گا پھر ان کو اس کی اور اس کا سکور کی وجہ رکھتے گا اور اس کو رن کرنے پر ہمارے پاس سٹوڈنٹس کی دکشنری آدے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جب رن کیا ہے تو یہ میرے پاس دکشنری آف دکشنری اس کے فارم میں سٹوڈ ہو گیا تو یہ جو ہمارے کوسٹن سے جو کہ ہم نے دیئے تھے آپ کو سولف کرنے کے لئے تو آپ نے اس کو سولف کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو آپ ادھر سے آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے اپن اے ای کے بیسک کورس کی طرف جس کے اندر ہم اپن اے ای کو اپلیمنٹ کرنا چکھیں گے تو نیکس چلتے ہیں ہم اپنے اے ای جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر تو ہم اپن اے ای کو کیسے انپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم اس کا لیکچر میں کریں گے تو چلنے سے پہلے ہم کچھ اس کے بارے میں چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ اپن اے ای کیا ہے اور یہ کس طرح ہمارے لئے یوسفل ہے ہم اس کو جنریٹیو اے ای میں ہی سپیسیفکلی یوسفل کر رہے ہیں تو اپن اے ایک پلیٹ فرم ہے جو کہ اپنی بہت ہی ویل نون پروڈکچ ہے جی پیٹی کی وجہ سے بہت جانا جا رہا ہے جس کے اندر ہم روز مرہ زندگی میں اپنے قوم اوٹومیٹک طریقے سے جنریٹیو اے ایک استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پہلے جو ہے مینویلی کرنا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ یہ ایک جنریٹیو موڈل ہے تو یہاں پر جو ڈیٹا ہے یہ پیورلی جنریٹ ہو رہا ہے ڈیٹا کی ڈیٹا سے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ڈیٹا ہے جس نے سارے ڈیٹا کے اوپر عبور حاصل کر لیا اور اس کو ریکارڈڈ فرم میں اپنے پاس سیو کر لیا اور آپ کے پاس ایز لونگ ایس ریلیمنٹ انفرمیشن پہنچاتا ہے آپ کے پرومٹ کے اکورڈنگ تو چونکہ ہم جنریٹیو اے ای جو ہے اس کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں بیسک چیز جو کہ بہت زیادہ نیسیسری ہے جس کے بغیر ہم جنریٹیو اے ای کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارا سب سے پہلے ہے اس کا پرومٹ تو چونکہ اب آپ کے پاس جو جنریٹیو اے ای ہے چیٹ جی پی ٹی ہے ہم بیسکلی اس کے اندر چیٹ بورٹ پہ کام کرتے ہیں تو چیٹ بورٹ کو جو ہے صحیح طریقے سے یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح فارم میں پرومٹ کا ہونا ضروری ہے پھر چیٹ جی پی ٹی اور جنریٹیو اے 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 ہم چیٹ بورٹ کو اس طرح ایمپلیمنٹ کر سکتے تھے کہ ہمارے پاس ملٹیپل چوائچ اوپشن ہوتے تھے اور ہم اوپشن کو سیلیکٹ کرتے تھے اور اس کو سیلیکٹ کر کے ہم اپنے اوپشن کو سیلیکٹ کرتے تھے پھر ہمارے پاس وہ کام کہتے ہیں ہمارے پاس اوپشن کو سیلیکٹ کریں پھر یہ ایکشن پروم ہوگا پھر یہ ایکشن پروم ہوگا اور اس طرح کر کے ہم اپنے پرومل کو سورپ کر دیتے جو کہ رول بیس سسٹم مانا جاتا تھا مگر اس کے بعد ہیومن لائک بہیوئر کو اس میں ایڈ کرنے کے لیے گوگل دوپلیکس نے اپنا ایک پروڈکٹ لاؤنج کیا تھا جو کہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح تھا مگر وہ کام جو ہے وہ رول بیس فرم میں کرتا تھا مگر چیٹ جی پی ٹی جو کہ ایک جنریٹی موڈل ہے اور ہر چیز کو جنریٹ کرتا رہتا ہے تو اس پر یہ اپنے کوسٹن اور آنسوس کو ہیومنیس فرم میں ایسے جنریٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ریلیونٹ پروبلم کو ایس کلوز ایس پاسیبل سولف کر سکتا ہے اس پروڈکٹ کیا اگیسٹ بھی گوگل نے اپنی پروڈکٹ لاؤنج کی ہے جو کہ جیمینے کہلاتی ہے جیمینے میں پرک کی ہے کہ جیمینے جو ہے وہ ملٹی موڈیلٹی بیس تھی ٹھیک ہے اور آج کل بھی جو اپنی کی پروڈکٹ ہیں وہ بھی ملٹی موڈیلٹی کو سپورٹ کرنے لگئی ہیں جبکہ ملٹی موڈیلٹی کا کنسپٹ جو ہے وہ جیمینے نے اپنے اندر لاؤنج کیا تھا اور اس کے اندر آپ آوڈیو ٹیکسٹ ویڈیو سارا کچھ ایزا انپوٹ آپ دے سکتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ چیر جیپیٹی جب لاؤنج ہوا تھا وہ صرف ٹیکسٹ بیس پر لیمیٹیڈ تھا اور آل دو پری تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے اپنا اکاونٹ بنایا اور اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو اپنی پروبلمز کو سولف کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں دیلی بیسیز کی تو اس کے اوپر چلنے سے پہلے ہم اس کی ویب سائٹ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے کام میں کیسے لائے سکتے ہیں اور اپنے کام میں اس کو اس کو سٹارٹ کہا سے کریں تو اوپن اے ای جو ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پر جائے اوپن اے ای تو چیر جیپیٹی کو اپنے کام کرتے ہیں تو یہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں مطلب میں ٹیکس نیٹ کر سکتا ہوں میں ایمیج نیٹ کر سکتا ہوں میں آڈیو پر کام کر سکتا ہوں میں ٹرانسکرپشن پروفارم کر سکتا ہوں یہ ملٹیپل ورائیٹی اوپشنز اپنے اندر رکھا ہوئے ہیں اگر آپ اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں تو آپ کے پاس یہ کافی زیادہ اوپشنز کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر اپنا کسٹم چیر جیپیٹی بنواز سکتے ہیں نارمل چیر جیپیٹی کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ابھی تک کے اویلیبل ورزن میں چیر جیپیٹی 3.5 جو کہ فری ورزن میں اویلیبل ہوتا ہے چیر جیپیٹی 4 ہے اور 4.0 ہے مطلب کہ یہ فری تو ہے مگر یہ اس کے اندر ایک لیمیٹیشنز لگی ہوئی ہیں اور 4 جاری بات ہے اس تھوڑا بڑا سائز کا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس لارجر پرومٹس آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں اور 4.0 جو ہے اس کے ساتھ آپ ملٹی موڈیلیٹی کو امیلیمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ آپ کی آڈیو کے ساتھ بھی کام کرے گا کی ویڈیو کے ساتھ بھی کام کرے گا اور اس کی اپلیکیشنز فار بیونڈ ایز ایکسپیکٹی ہیں تو اب چلتے ہیں اس متی جی پی ٹی سی ا accelerate قیمانی جو step 4 کے اوپر حصہ تمام کام ہوئی ہے اور جی پی ٹیوں جو کسٹم یی پی ٹی بنا سکتے ہیں جی پی ٹی بنائے کا جا پی ج Chelبالی ڈیو ٹی Next جی پی ٹی سٹور پر پ sauces کشکتے ہیں اور globally worldwide جی صور پر عμεان مب assistir جی پی ٹی کے ہاتھ شد ہے اگر آپ کے امرام پر حصے استعمال ہیں ڈیوٹر کے لیے ہے تو ترینڈنگ میں آپ دے سکتے ہیں اور یہ جنریرشن کے ہے یہ کوڈ کیلئے جنریرشن کے لیے ہے ملتاب اوورال ہر قسم کا کام جو کہ آپ اپنی ایسے جس کے کارڈنگ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ سیمپل ف seçیت جیپیٹی کو ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ایڈیوز کرنے کے لیے کلیک کریں وہ ایک نیا جیٹ جی پیٹی کا آپ کے سامنے انٹرفیس اوپن کرے گا اور یہاں پر آپ نورمل چیٹ کو کنٹیو کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی ایپ کو کنیک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں گوگل ڈرائب سے کوئی لنک شیئر کرنا چاہتے ہیں گوگل ڈرائب کو کنیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر پوسیبلی اور اپنے سسٹم سے کوئی پی ڈی اپ پائل کو ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر کے اس پر اپشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مگر میجرلی ہم یہاں پر پرامپٹ انجینئی کو فوکس کرنے والے ہیں تو پرامپٹ انجینئی کو ہم کس طرح یوزفل نہ سکتے ہیں اور اپنے اپلیکیشن کی کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نورملی یہ تو ہے ایک انڈ پروڈکٹ ٹھیک ہے اس انڈ پروڈکٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کے لئے مگر ہم اس کے اندر کسی کلائنٹ کی اپلیکیشن کو پروفارم کر کے سولو کر کے پیچ نہیں سکتے ہیں تو اب اس کام کے لئے ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں کسٹم سرویسز بنانی پڑے گی مگر اس کو پاورڈ کرنا پڑے گا چیٹ جی پی ٹی سے کیونکہ وہ بیک انڈ پہ ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو یہ یوز کریں مگر کیا ہے کہ اس کی پاور سے آگے ہم اپنی پروڈکٹ کے سلوشن یا کلائنٹ کے سلوشن کو سولو کریں اور اس سولو کر کے ہم آگے اس کی پروڈکٹ کو سیل وغیرہ کروا سکے ٹھیک ہے اس میکنیزم کے کرنے کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا چیٹ جی پی ٹی کی اوپن ای آئی کی کی یوز کرنی پڑے گی اس کی کے طرح ہمیں یہ گیٹوے مل جائے گا کہ ہم اس کی اپی ای کو ایکسیس کر سکے اس کی اپی ای کے تorno اپنے اپلکیشن اندر لحاظ شرح کر سکے shrушر سے اپنے اپلکیشن کے اندر تحمل کرسکے تو اپی ای کے کیا ہوتا سپیزیگگر ملapatی اپلکیشن پروڈکٹ ، ہے یہ ایک ایسا انٹر فیس ہے jego بی اپلکیشنr ہیں ایک اپلکیشنرو پر پروڑ میں دو اپلکیشن کے ساتھ اپلکیشن را کے حاصل ہیں پیچھ میں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے یا ایک کمیونکیشن میڈیم کی ضرورت ہے تو بلکل اسی طرح دو مشینوں یا انسان اور مشین یا مشین اور انسان ان کے درمیان کمیونکیشن کرنے کے لیے پروگرامنگ انٹرفیس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہماری پروگرامنگ کو یا ہمارے اپلیکیشن کو لنک کر سکے دوسری اپلیکیشن کے ساتھ جو کہ ہمارا سپیسیفک پرابلم کو سولف کرتا ہو ٹھیک ہے تو یہ پروگرامنگ انٹرفیس بنائی جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس سرور پر آپ کے پاس جوا کا کوڈ رن کر رہا ہے جبکہ آپ کی اپلیکیشن جو کہ موبائل اپلیکیشن ہے وہ جوا میں بنی ہوئی ہے اب آپ کیا کرو گے آپ ایک اپی ای بناو گے اپی ای کے اوپر آپ صرف ریکویسٹ کو سینڈ کرو گے اب جو سرور ہے وہ نہیں یہ چیز دیکھے گا کہ یہ آئی ریکویسٹ کہاں سے ہے اس پر کونسی لینگویج کام کر رہی ہے اس پر میکنیزم کونسا کام کر رہا ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھے گا وہ صرف ریکویسٹ ریسیب کرے گا اس ریکویسٹ کو پروسس کرے گا جو انپوٹ آیا اس کے کورسپانڈنگ ریسل جنریٹ کرے گا اس کو واپس کر دے گا صحیح یہ کام ہم اوپن ای آئی کے ترور کریں گے اس کی اوپن ای بی ای کی کو یوز کر کے اس پر ہم اپنا ایمیج اپنا پرومٹ سارا کچھ انپوٹ کریں گے انپوٹ کر کے ہم ریکویسٹ کریں گے اپی ای کے ترور پر جائے گا جہاں پر اس کا بہت بڑا موڈل بنا ہوا ہے اوپن ای بی ای کا ای کا پہلے سے چاہی جی پی ٹی کا چاہی تری پائی با فور ہو آپ تربو ہو جو مزی ہو آپ کو بس اس کا نام بتانا ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ پور نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں پر جائے گا وہاں سے آؤٹ پور جنریٹ کرے گا جنریٹ کر کے آپ کو وہ رسپونس دے دے گا اور یہ صرف ریکویسٹ اور رسپونس ای پی آئی انٹر فیس کے ترور ہی آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے سیٹ اپ کرنا کیسے اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے لیے تو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں اس کا پلیٹ فورم پر جانا پڑے گا آپ چلیں اس کی ویب سیٹ پی یہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک لنک ٹائپ کرنا پڑے گا پلیٹ فورم ڈاٹ اوپن اے آئی ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آپ کو نیوگیٹ کرے گا ایک ویب سیٹ پر جو کہ بقاعدہ آپ کو سارے کی ساری چیزیں پروائیڈ کرے گا کہ آپ کیسے اپنی اپلیکیشن کو اپنی یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر اپنی اپلیکیشن اپنی ویب ایپ کے اندر اپنی موبائل ایپ کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک اکاونٹ ہونا چاہیے اور اس کو لاغ ان کرنا پڑے گا آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں اور لاغ ان کرتا ہوں پاسورٹ ڈال کے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا ٹائم چلے گا بگین پیزل پیزل مانگتا ہے یہ پیزل ہے جس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی شیپ کی اپجیکٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس سویر کے اندر نہیں ہے سب میٹ کرتے ہیں اور اس میں دو ہونے چاہیے اس طرح کی اپجیکٹس دو اب یہ مجھے ایک لگ رہے یہ دو ہیں تین روپس لائک اپجیکٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے میری ویریفیکشن کمپلیٹ ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لاغ ان ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے دو اور اپشنز آگئے پلیگراؤن اور ڈیشپورٹ کا تو آپ نے سیمپلی اس کے ڈیشپورٹ پر جانا ہے ڈیشپورٹ پر آپ کو نہ یہ بیسک اپشن دکھا دے گا کہ آپ اس پر کون کون سے اپریشن کروا سکتے ہیں لائک آپ کو ہی اسیسٹنٹ بیلد کرنا چاہتے ہیں آپ بیسکلی اسیسٹنٹ بھی بنا سکتے ہیں اسیسٹنٹ کیا کام کرتے ہیں اسیسٹنٹ آپ کے کسٹم ڈاکومنٹس کسٹم اے پی آئی کے فنکشن اگر آپ اسی اے پی آئی کے ساتھ اپنی چیٹ باٹ پر انٹی کرید کرنا چاہتے ہیں اس کے اپشن وہ سارے آپ کو پروائیڈ کر دے گا آپ یہاں پر اسیسٹنٹ بنائیں اسیسٹنٹ کو کنیکٹ کریں اپنی لوکل اپلیکیشن سے اور اس کے طرح جو آپ کام کرونا چاہتے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ موڈل کی کوئی فائن ٹیونیگ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائن ٹیونیگ کے لئے بھی اپلیک کر سکتے ہیں بیچز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی سٹوریج کی ہے تو وہ سٹوریج کا ڈیٹا یہاں پر آپ کے پاس شو ہوگا اسی طرح آپ کے پاس یوزج آپ کی کتنی یوزج ہوئی ہے آپ نے کتنی اپی آئی یوزج کی ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر سٹیٹس آپ کے ٹائم لین کے ساتھ شو ہو جائیں گے ایپی آئی کی کا یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر جا کے ہم اپنی اپی آئی کی کو بنا سکتے ہیں اور اس کو یوزج کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر چار کیز بنائی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے کام کے لئے میں نے یوزج کی ہوئی ہیں تو اگر آپ اپنی اپی آئی کسٹمی لئے بنایا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے کریڈٹ ہونا لازمی ہے کریڈٹ کتنا ہونا چاہیے منیمم لیا پھائی دولر کا کریڈٹ اس میں رکھ سکتے ہیں اور جو بندے نے اکاؤنٹس بناتے ہیں اپنے گوگل میں تو ان کے پاس کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنا فریش جی میل آئی ڈی ہونا چاہیے فریش یعنی کہ پہلے اس پر جی بی ٹی اوزنا ہو اس کو جب وہ بناتے ہیں اس اکاؤنٹ سے لوگ ان کر کے تو ان کو فائی ڈولر کا کریڈٹ پہلے سے فری میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے مگر اگر آپ نیو ہے تو آپ نیو کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنا چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ کے اندر تو آپ کو کریڈٹ جو ہے وہ بھائے کرنا پڑے گا اوکے تو کریڈٹ کیسے بھائے کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی سیٹنگز میں جائیں اور سیٹنگز میں بیلنگ والے اوکشن پہ جائیں یہاں پر آکے آپ اپنا جو کریڈٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کو ایڈ کر کے تو کریڈٹ کارڈ کرنے کا طریقہ سٹریٹ فارورڈ ہے اپنے اپنا کارڈ نمبر سی وی سی اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ ڈال کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چارج کرے گا جتنا کریڈٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک سال تک ویلیڈ رہتا ہے اور اس سال کے اندر آپ آپ یوز کر لیں ورنہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ یوز ہوئی جاتا ہے اور اس کی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے ٹوکن کی آپ کو اجازت ہے اگر آپ بڑا ارکیٹیکچر یوز کرتے ہیں مطلب بڑا جی بیٹی جی بیٹی فورو تو اس میں کتنے ٹوکن کی لیمٹ ہے چھوٹا یوز کرتے ہیں تو اس میں کتنے ٹوکن کی لیمٹ ہے یعنی کہ ٹوکن نمبر اف ایلیمنٹ جو جی بیٹی ٹوکن کاؤنٹر ایسے کر کے آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پہلی ویب سائٹ کا لینک ہے اس ویب سائٹ پہ آپ جتنا مرضی اپنے ٹیکسٹ ڈالیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیلو ہاو آر یو اس ٹیکسٹ کے اندر جی بیٹی فورو سے کتنا ٹوکن تو یہ ٹوٹل چار ٹوکن ہے تو اس سے اگر کہ آپ کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں تو نورملی اس کے اندر ایک لیمٹ ہوتی ہے مگر ہم اس کو کوئی اگنور ہی کر دیتے کیونکہ ہمارا نورسلی اتنا نبا پرومٹ جاتا نہیں ہے تو ہم نے اپنے پرچیز کر لیا پرچیز کرنے کے بعد ہم سمپلی ادھر جائیں گے ڈیش بورٹ پہ اپنے 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 اپنے۔ اپنے اپنے ڈیشواری ریکوردنگ تو یہاں پر میں جین ایالی ریکورڈنگ جو بھی آپ نام رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفالٹ پروجیکٹ پر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے آلٹی میٹلی میرے پاس یہی اپشن ایویلیبل ہے تو میں کریئیٹ کی سیکرٹ کیوئے کروں گا میرے پاس سیکرٹ کی جنریٹ ہو سکی ہے یہ سیکرٹ کی آپ نے احفاظت سے رکھنی ہے جب تک آپ کی ادھر سے بنی ہوئی ہے سیکرٹ کی اور آپ اسے پروجیکٹ میں یوز کریں تطور کی ویلیٹ رہے گی یہاں سے آکے اگر آپ نے دیلیٹ کر دی تو یہ آپ کی جو کی ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے کہہ گیٹ اپ یا کسی اور پلیٹ فارم پر گلوبلی یہ اپنی کی شیئر کی ہے تو آپ کی کی ایکسپائر ہو جائے گی بدون نیو آرنگ کو سیدھی آپ کی ایکسپائر کر دیں گے صحیح اچھا اب میں اس کو اپنے کوٹ کے اندر جلتے ہیں اپنے گوگل کو لائب پر جہاں پر ہم کوٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر فائلز میں جائیں نیو نوٹ بک پر کلک کریں اور نیو نوٹ بک پر کلک کریں تو فریش ہونی چاہیے بالکل اور اس کے اندر کوئی بھی آپ کے یہ چیزیں سیٹ اپ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آگئے اس نوٹ بک کا نام رکھتے ہیں آپ اپن اے ای سٹارٹنگ یا بگن اور اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں پرومٹ انجینرنگ پرومٹ انجینرنگ اس لئے کیونکہ ہم سب سے پہلے پرومٹ لکھنا سپیسیفیکلی سیکھیں گے ٹھیک ہے پھر پرومٹ لکھنے کے بعد جب ہمیں پرومٹ لکھنے پر پروپر عبور حاصل ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر مختلف اپلیکشن پر فرم کروائیں گے اس کے ساتھ بینک چین کو انٹیگریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سے کھل سٹاپ ہم پروپر فرم کریں گے تو یہ ہم نے نام رکھ لیا ہے اچھا ہمارے پاس ایک لائی بریڈی جو کہ پائیتن کے اندر بہت ضروری ہے اس کو اپن اے لائی بریڈی انسٹال ہونی چاہیے اس کو اپن اے لائی بریڈی انسٹال کرنا انتہائی سیمپل ہے آپ نے بس ایکسکلیمیشن مارک لکھانا ہے پپ انسٹال اوپن اے آئی اچھا اوپن اے جو ہے اب انیشلی جو ہے جب یہ آئی تھی تب یہ یوز ہو رہی تھی مکر اب یہ آہستہ آہستہ لائی بریڈی کے اندر ہی انٹیگریٹ ہو گئی ہے اور اس کو وہ لائی بریڈی انسٹال کیا جاتا ہے مکر ہم اب بھی بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو بیسک لیول پر لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو اس لئے ہم اس کا پرانا ورژن یوز کریں گے جو کہ 0.28 والا وہ ورژن ہے ٹھیک ہے آپ بس اس کو رن کریں اپنے ورژن کے کورسپونڈن تو یہ جو ہے تھوڑا ٹائم لے گا کنیکٹ کرنے میں اور پھر انسٹال کرنے میں باقی یہ کام بہت ہی شورٹ ٹرم ہو جائے گا پھر ہم اس کو امپورٹ کرنے کا اپن ای آئی جو ہماری لائبریڈی ہے اس کو بس آپ نے امپورٹ کرنا ہے اپن ای آئی اپن ای کے بعد اس کے اندر ہم نے اس کے لائبریڈی جو اپ ایکی ہے وہ ہم نے سیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر اپ ایکی کو ایسے بھی جا کر رکھ سکتے ہیں پوری آپ پیسٹ کر دیں اور اس کو رن کریں تو یہ آپ کے پاس اپن ای پی آئی کی ای پی آئی کی آ جائے گی صحیح مگر اگر آپ اس کی کو ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک ویریبل بنا لیں گے ٹھیک ہے جو کہ اس کو سیو کرے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس سیکرٹ کیز ہیں جو سیکرٹ ہمارے پاس کی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم جا کے ایٹ نیو سیکرٹ اپن ای اے پی آئی کی کے نام سے ایک ویریبل بنائیں گے اور اس میں جا کے اس کو سیمپلی پیش کر دیں گے تو وہ اس کے اندر سیو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم اس کو آن کر دیتے ہیں تو یہ نوٹ بک کے اندر ایکسیسیبل ہو گئی پھر ہمیں اس کو ادھر سے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ویریبل ایگزیسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو ہم سمپلی گیٹ ای این بی ایسے کریں گے تو یہ جو کی ہے یہاں سے ہمارے پاس شو ہو جائے گی اوکے اوپن ای اے پی آئی کی ہمارے پی آئی کی اس کے ایڈے کی کوئی ضرورت نہیں رہا سوری اگر آپ اس کے ایڈے کی کوئی ضرورت کریں اوکے اب یہ ایسے کریں گے آپ کے سیکرٹ ویریبل سے تو اس طرح کر کے بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اور سمپلی اس کو ایپ آئی کی کے اندر رکھو دیں اس طرح کر کے ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ سیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ سیمپل میتھڈ ہے اس کے بعد ایک فنکشن ہے جو کہ ہم پرومٹ کیسے سینڈ کریں گے اور اس سے کیسے رسپونس کیسے لیں گے تو یہ اس کے لیے ہم ایک فنکشن جو ہے وہ یوز کریں گے اس کے لیے کمپیلیشن فنکشن میں تین پیرامیٹر ہیں جو ہمارے پاس ایک پرومٹ ہے پھر اس کے بعد موڈل ہے اور اس کے بعد تیمٹریچر ہے پرومٹ کیا ہوتا ہے پرومٹ ہم جو یوزر سے دیٹا انپوٹ دیں گے وہ ہمارا پرومٹ کہلائے گا ٹھیک ہے وہ ادھر جائے گا پھر اس کے بعد سکنید کہ ہم کون سا موڈل یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے موڈلز اویلیبل ہیں تو آپ سمپلی یہاں پر جائیں اور اویلیبل موڈلز کی جو ہے وہ ڈاکمنٹیشن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے موڈلز جو ہے وہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر جائیں موڈلز میں تو اویلیبل موڈلز کی لیسٹ میں آپ جا کے دیں جی پیٹی فور او ہے فورو مینی ہے آپ جو بھی ادھر ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو موڈلز جا ہے اس کے کورسپونڈنگ آپ کو وہ ساری موڈلز کو لوڈ کر کے پھر اسی سے پرومٹ نکال دے گا اگر آپ اپنی مطابق کوئی اور پرومٹ لگانا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 3.5 سے انسر نہیں چاہیے مجھے 4.4 سے انسر چاہیے جی پیٹی فور سے انسر چاہیے تو پھر آپ اس کا نام چینج کر دیں تو وہ اس سے انسر دے دے گا آلٹی میٹلی میں اسی سے انسر لوں گا کیونکہ یہ کم ٹوکن یوز کرتا ہے اور فاسٹ ہے بلکہ آلٹی میٹلی فاسٹ تو وہ بھی ہے مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹوکن کم یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے کسٹ کم پڑے گی تو اس لئے میں نے جی پیٹی فور 3.5 ٹربو کو یوز کیا ہے اور تھرڈ پیرامیٹر دیٹس تیمپریچر اس کو میں نے زیرو ٹکھا ہوا ہے تیمپریچر بیسیکلی ویلی ہوتی ہے رینڈومنیس کی رینڈومنیس کی ویلیو مطلب زیرو سے لے کر یہ ون تک ویلیو ہوتی ہے مطلب آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں زیرو، زیرو پانٹ وان، زیرو پانٹ ٹو، تری پور فائد سے لے کر نائن تک اور ون تک اگر آپ اس کی ویلیو بڑھاتے جائیں گے یعنی کہ ہنٹر پرسن ون تو یہ آنسر میں کافی زیادہ رینڈومنیس ایٹ کرے گا اور اگر آپ اس کی ویلیو کو زیرو کر دیں گے تو وہ اس کے بعد کیا کریں گے ہم سمپلی ایک لسٹ بنائیں گے لسٹ کے اندر رول اور اس کا کانٹنٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو رول اور کانٹنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ایک رول ہے جو کہ ہم آؤٹوٹ ہم یوزر سے لے رہے ہیں تو یوزر کا لینا ہے ہم نے چیٹ جی پیٹی سے تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر یوزر یوزر نے کیے کہا اور اس ساتھ اس کی کی ہے کانٹنٹ کی کانٹنٹ میں اس کا پرومٹ کہ یوزر رول جو ہے اس نے کانٹنٹ کیے والا نکالا اور پھر اوپن ایئی کا اوبجیکٹ بنائیں گے چیٹ کمپلیشن کا اس کے اندر موڈل یہ میسیجز کی لیسٹ جس کے اندر صرف ایک انسٹنس ہے جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے تب ہم اس کو ایسا چین بنا لیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی انپوٹ ہو اور اس کے کورسپوننگ صرف ایک ہی آؤٹوٹ ہو تو اس کے لیے ہم میسیجز کے اندر صرف ایک انسٹنس کو ڈالیں گے اور ساتھ اس کا ٹیپریچر اور پھر اس کے بعد رینڈم ریسپونس جو آئے گا اس کے اندر زیاری بات ہے وہ ایک سے زیادہ ریسپونس بھی دے سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے چوئیس کا نام دیا اور ہم اس میں سے سب سے پہلے والا چوئیس جو کہ ہر ایک سوال کے ملٹیپل آنسر ہو سکتے ہیں تو وہ ایک لیسٹ ریٹرن کرتا ہے تو اس میں سے ہم پہلا والا آنسر جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے میسیجز میں سے اس کا کونٹن نکال کے آؤٹوٹ میں دے لیں گے تو بیسیکل یہ فنکشن یہ کام کرتا ہے اور اس فنکشن کو جب ہم کال کریں گے گیٹ کمپلیشن اور اس کو کہیں گے ہیلو 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 کرچ ہیلو ہائیلو سوال ہیلو اس آپ کو ہلپ کرنے کے لیے تو یہاں تک آ کے ہم نے کیا کر لیا ہم نے ایک بیسک سٹرکچر جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیا جس کے اندر ہم ایک فنکشن کال سسٹم بنایا ہے جو کہ اوپن اے ای کی اپی ای کو ہیٹ کرے گا اور وہاں سے کورسپونڈنگ آؤٹوٹ نکالے گا اور آؤٹوٹ لگا کے یہاں پر سیو کر لے گا تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے بیسک کیا سمجھا ہم نے اوپن اے ای کیسے سیٹ اپ کرنی اوپن اے کیا ہوتا ہے اوپن اے ای کی د دوکمنٹیشن تھوڑی سی دیکھئے کہ کون کون سے موڈل اس میں ویلیبل ہوتے ہیں آپ بیلنگ میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کریڈٹ اور کریڈٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں کون سا موڈل یوز کرنا چاہیے جو کہ ہم نے یہاں پر یوز کی ہے جی پیٹی 3.5 ترگو اور ہم اس کے اند پوائنٹ سے رسپونس کیسے ایسل کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بقاعدہ طور پر پرومٹ انجینری کے اوپر کچھ ایکسپریمنٹ پر فارم کریں گ اس میں سے اپلائے کر کے دیکھیں گے اور اس کا انصر چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے ایز ریلیونٹ پرابلم کو سولف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو خوبصو آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور اگر کوئی کوشٹن ہے تو آپ مجھے کمینٹ بلوکس میں کمینٹ کر سکتے ہیں تھنکس ور واشنگیز ویڈیو اللہ حافظ